آج میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں وی لک اپ فارمولا کیسے اپلائے کرتے ہیں اور کسی لئے استعمال ہوتا ہے وی لک اپ فارمولا اس لسٹ میں سے کسی بھی آئٹم کی اگر آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ سوٹی سی ٹیبل میں آئٹم نیم جسٹ سیلیکٹ کریں گے تو اس کے پوری ڈیٹیل یہاں پر آٹومیٹک آ جائے گی اگر یہ لسٹ کتنی بھی بڑی ہو اور نیچے ہزاروں کی تعداد ہمیں آئٹم سے لکھے ہوئے ہوں آپ نے کسی بھی ایک آئٹم کی ڈیٹیل دیکھنی جسٹ اس کا یہاں سے لسٹ سے نیم سیلیکٹ کریں گے اس کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آئٹم والا سیل ہے اس سیل کو سیلیکٹ کریں اور ڈیٹا ٹیپ میں آئیں ڈیٹا ٹیپ میں آنے کے بعد آپ یہاں پر ڈیٹا ویلیڈیشن میں آئیں ڈیٹا ویلیڈیشن میں آنے کے بعد یہاں سے آپ لسٹ سیلیکٹ کریں اور سورس میں کلک کریں آپ اوکے کریں سورس دینے کے بعد یہاں پہ کلک کریں اس ایرو پہ کلک کریں ایرو پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آئٹم نیم یہ ہے تو میں یہ آئٹم نیم سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد اس پہ کلک کر کے اوکے پریس کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں آئٹم کے سامنے جو سیل سیلیکٹ کیا تھا اس میں ایک بٹن آیا اور جیسے اس بٹن پر کلک کرتے ہیں تو جو آئٹم نیمز ہے وہ یہاں پر ایڈ ہو گئے یہ ایڈ کر دینے کے بعد پہلا فارمولا دینا ہے کوئنٹیٹی میں کوئنٹیٹی کے سامنے آپ نے کیا لکھنا ہے ایکول سائن اور وی لک اپ وی لک اپ دینے کے بعد آپ بریکٹ اسٹارٹ کریں بریکٹ اسٹارٹ کر دینے کے بعد آپ یہاں سے اس ٹیول کو سیلیکٹ کریں پہلے اس سیل کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا جس میں آئٹم نیم لکھنا ہے آپ نے سیل کو سیلیکٹ کرتا ہوں میں اس کے بعد یہاں پہ کاما دیتا ہوں کاما دینے کے بعد آپ اس پوری ٹیبل کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کر دینے کے بعد پھر کاما دیں اب اس ٹیبل میں دیکھیں کہ کوئنٹیٹی کا کالم جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے تو یہاں پر بھی میں ٹو ٹائپ کروں گا ٹو ٹائپ کرنے کے بعد بریکٹ اوور اور انٹر پریس کرتا ہوں تو یہاں پر یہ نشان آیا کیونکہ ہم نے یہاں پر آئٹم نیم ابھی نہیں لکھا فارمولا ہمارا آپ لائے ہو گیا ہے اور پریس کے سامنے سے ہم وہی فارمولا دینا ہے وی لک اپ اس کے بعد بریکٹ سٹارٹ کریں بریکٹ سٹارٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس سیل کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد کاما دیں کاما دینے کے بعد آپ اس پوری ٹیبل کو سیلیکٹ کریں اب جونکہ پرائیس والا جو کالم ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے تو یہاں پر ہم کاما دینے کے بعد تھری لکھتے ہیں اور بریکٹ اوور دیتے ہیں بریکٹ اوور دینے کے بعد انٹر پریس کریں انٹر پریس کرنے کے بعد اب ٹوٹل پرائیس ہے ٹوٹل پرائیس میں بھی آپ نے ایکول سائن وی لک اپ اور بریکٹ سٹارٹ کرنا ہے اس سیل کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد کاما دینے کے بعد آپ اس پوری ٹیبل کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر کاما دیں اب جونکہ ٹوٹل پرائیس کا جو کالم ہے اس ٹیبل میں وہ چوتھے نمبر پہ ہے تو یہاں پر ہم فور ٹائپ کریں گے اس کے بعد بریکٹ اوور اور انٹر پریس کریں گے یہاں بھی فارمولہ اپلائی ہو گیا ٹیکسٹ سائز میں اس میں تھوڑی سی بڑھاتا ہوں اس کے برابر کرتا ہوں اور اب میں یہاں پر آکے اس سیل میں آئٹم کے سامنے جو سیل ہے اس سیل کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس میں بٹن پر کلک کرتا ہوں اور بیگز کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پر یا پینس کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ پینس کو جیسے ہی میں نے سیلیکٹ کیا یہاں پر تو اس کی کوائنٹیٹی اور اس کی پرائیس اور اس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ ساری کے سارے ہمارے سامنے آگئی یہ دیکھیں کوئنٹیٹی اس کی ہنڈریڈ ہے پرائس اس کی ففٹین ہے اور پندرہ سو اس کی جو ہے وہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے تو یہاں پر اس طرح آپ کاپیز کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو کاپیز کی ڈیٹیل آگئی یہاں پر اور کمپیوٹرز کو یہاں پر سیلیکٹ کرتے ہیں تو کمپیوٹرز کی ڈیٹیل یہاں پر موجود ہوگئی ہمارے پاس یہ دیکھیں آپ کوئی بھی آئیٹم سیلیکٹ کریں گے اور اس کی ڈیٹیل یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہو جائے گی